مہاراسترہ تلنگانہ میں ہو رہی مسلسل بارش کی وجہ سے دریائے کرشنا میں پانی کے بہاؤں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے کرشنا ندی پر بنے سب ہی آبی زخائر پانی سے لبریز ہو چکے ہیں اور نیچے کی طرف پانی چھوڑا جا رہا ہے جس کی وجہ سے جورالا پروجیکٹ اور سرسلم پروجیکٹ بھی لبریز ہو گئے جورالا آبی زخیرے کے مکمل گنجائش 9.657 ٹی ایم سی ہے جبکہ موجودہ سطح 8.357 ہے جس کی وجہ سے پروجیکٹ کے دس دروازے کھول دیے گئے ہیں اور سرسلم کی طرف پانی چھوڑا جا رہا ہے یعنی اس پروجیکٹ میں پانی کی گنجائش 825 فیٹ ہے اور موجودہ سطح 822 فیٹ ہے اس لیے سرسلم کے دروازے کھول کر ناغر جنا ساگر کے لیے پانی چھوڑا جا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں تی نین ٹی وی نیوز کی یہ ریپورٹ پیش ہے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آیے دیکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں تی نائن ٹی وی نیوز ہر خبر سے رکھے آپ کو باخبر یوٹیوب فیس بک اور انسٹرگرام پر ہمارے چینل کا مشاہدہ کرنے کے لیے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تی نائن ٹی وی نیوز ہر خبر سے رکھے آپ کو باخبر تی نائن ٹی وی نیوز ہر خبر سے رکھے آپ کو باخبر چینل کا مطلب ہے